اسٹاکم سویڈن سے عرف کسانہ کا سلام قبول کیجئے کل آٹھ دسمبر کو سویڈن کی سپریم کورٹ نے سکاف پر پابندی کے حوالے سے بہت اہم اور تاریخی فیصلہ دیا ہے جس کی تفصیل آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت جلد آپ پاکستانی نزاد پہلی مسلمان خاتون میئر جو کہ سویڈن میں منتخب ہوئی ہیں انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے ان کا بہت اہم انٹرویو آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس میں سویڈن میں رہنے والے تارکین وطن کے مسائل یہاں پہ جو بچے ہیں ان کے جو سوشل سروس کے ساتھ جو ایشیوز ہیں اس کے حوالے سے اسلامفوبیا کے حوالے سے یہاں پہ ایمیگریشن اور جابز کے حوالے سے خواتین کے مسائل کے حوالے سے اور بہت سے جو اہم ایشیوز ہیں تو ان ایشیوز پہ ایک بہت اہم انٹرویو جو ہے وہ یہاں پہ جو سٹاک ہوم ریجن کی جو سولنا مینسپیلٹی ہے ان کی جو میر منتخب ہوئی ہیں سارا کوکہ اسلام ان کا بہت اہم انٹرویو جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اب آتے ہیں جو کل سویڈن کی سپریم کورٹ نے سکاف پر پابندی کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے یہاں پہ سویڈن کا جو جنوبی علاقہ ہے سکونے وہاں کی جو دو مینسپیلٹیز تھی ان کا جو کیس جو سپریم کورٹ میں گیا ہوا تھا ایک سطافن تھورپ کمیون ہے جہاں پہ موڈریٹ پارٹی کی حکومت ہے اور انہوں نے دو ہزار انیس میں جو پری سکول ہے یعنی فور سکولہ اور پرائیمری سکول جس میں چھٹی جماعت تک کے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں ان میں انہوں نے سکاف پر پابندی جو ہے اس کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا یعنی جو بچے پری سکول سے لے کے بارہ سال کی عمر تک کے بچے جو تھے ان پر انہوں نے یہ پابندی آئیت کی تھی کہ وہ سکولوں میں سکاف پہن کے نہیں آ سکتے اس جو مینسپیلٹی ہے سطافن تھورپ یہاں پہ موڈریٹ پارٹی اور ایس ڈی سویڈش ڈیموکریٹ سویڈیس ڈیموکراتر ان دونوں کی جو حکومت تھی اور ان دونوں نے مل کے یہ جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی سکونے کی ایک اور مینسپیلٹی سکورپ وہاں پہ بھی جو ہے وہ ایس ڈی کی حکومت تھی اور انہوں نے بھی جو ہے وہ پری سکول اور پرائمری سکول ان میں پابندی کا جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی اور یہ جو کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پہنچا اور سپریم کورٹ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ سکول جو ہے یا مینسپیلٹیز ہیں وہ سکاف پر پابندی نہیں لگا سکتے اس سے پہلے سویڈن کی پارلیمنٹ نے بھی یہ امکان مسترد کیا ہے کہ کسی طرح سے بھی ایسی کوئی قانون سازی کی جا رہی ہے جس میں سویڈن میں سکاف پر پابندی لگائی جائے سویڈن کی جو پارلیمنٹ ہے رکس داغ اس کی جو آئینی کمیٹی ہے جو پارلیمنی آئینی کمیٹی اس کا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ تجویز یا منصوبہ نہیں ہے کہ سویڈن میں سکاف پر پابندی آئید کی جائے اب یہ پابندی لگانے والی جو دونوں میونسپلیٹی تھیں یہ سویڈن کا جنوبی علاقہ ہے سکونے وہاں سے ان کا تعلق ہے اور کئی سالوں سے ان کی کوشش تھی کہ یہاں پہ سکولوں میں پری سکول میں پرائمی سکولوں میں پابندی جو ہے وہ لگائی جائے بنیادی طور پر یہ جو انتہا پسند ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ پہلے یہ پرائمی سکولوں میں پھر کالج اور یونیورسٹی تک لے کے جائیں گے پھر ان کا خیال تھا کہ اس کو ہم اوورال پوری سویڈن میں لگائیں تو مطلب انہوں نے یہ پہلی جو بنیاد یہ رکھی کہ پری سکول اور جو نرسری سکول ہیں پرائمی سکول ہیں جہاں پہ بارہ سال تک کی بچے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں وہاں پہ بچیوں پر جو ہیڈ سکاف ہے اس پہ لینے پہ جو ہے وہ پابندی آئید کی جائے تو یہ کیس جب سے پہلے جو سویڈن کی جو ایڈمنیسٹیٹیو کورٹ ہے فور والتنگ دمستل وہاں پہ گیا وہاں پہ جو اس کے خلاف فیصلہ ہوا لیکن فیصلے کی وہاں بنیاد یہ رکھی گئی کہ سویڈن کے آئین کے تحت جو ہے وہ مذہبی ازادی ہے اور دوسرا یورپی یونین کا جو انسانی حقوق کا جو قانون ہے اس کے منافعہ تو اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ دونوں منسپلیٹیز کی جو یہ کوشش تھی اس کو انہوں نے مستند کیا لیکن جب یہ اپیل پہ کیس جو ہے سوپریم کورٹ پہ گیا تو سوپریم کورٹ نے مختلف بنیاد پہ فیصلہ کیا ہے ایڈمنیسٹیو کورٹ کا فیصلہ جو تھا وہ سویڈش آئین کے تحت مذہبی ازادی اور ایو کمیشن کا تھا لیکن سوپریم کورٹ نے جس بنیاد پہ جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ سویڈن میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن میں اپنی مذہبی جو خیالات ہیں یا مذہبی اقائد ہیں ان کے مطابق ہر کوئی اپنا لباس پہن سکتا ہے اس لیے اس پہ پابندی جو ہے وہ آئید نہیں کی جا سکتی اور سوپریم کورٹ کے جو ایک جسٹس ہیں اولریک وون ایسین انہوں نے کہا ہے کہ کسی کو بھی سکاف پہننے سے روکنا اس کی آزادی رائے کو محدود کرنے کے مترادف ہے اور اس لیے ان نے کہا جی کہ یہ پابندی تب لگ سکتی ہے اگر سویڈن کے قانون میں ایسی کوئی گنجائش ہو تو سویڈن کے قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لیے جو ہے وہ سوپریم کورٹ نے مکمل طور پہ اور واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ جو منیوسپیلٹیز ہیں کمیونز ہیں وہ اس قسم کی پابندی جو ہے وہ نہیں لگا سکتی اس لیے یہ جو پچھلے دنوں بھی کافی بحث چلی تھی سویڈن میں کہ مارڈرٹ پارٹی کے جو چھے اراکین پارلیمنٹ تھے انہوں نے کہا تھا کہ پری سکول اور نرسی سکول میں جو ہے وہ اور پرائیمیل سکول میں جو ہے اس کافی پابندی لگائی جائے اور اس کے حوالے سے کافی ڈیبیٹ ہوا تھا تو اب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے پہلے ایڈمنسٹریٹیو کورٹ کا فیصلہ بھی پابندی کے خلاف آیا ہے اور اب سپریم کورٹ نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ سویڈن کے قانون کے تحت جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت اپنے مذہب کے مطابق ہر کسی کو حق حاصل ہے جس طرح کہ مرضی کپڑے پہنے کسی کو جو ہے وہ پابندی آئید نہیں کی جا سکتی اور کسی بھی کمیون کو مینسپریٹی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا قانون بنائے تو اس فیصلے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پریشانی ہے یا حیجان یا جن لوگوں میں تشویش کی لہرتی وہ دور ہو جائے گی اور اس حوالے اس فیصلے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سویڈن میں جو ہے وہ مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے سویڈن میں مسلمانوں کے لئے کوئی امتیازی قوانی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خوش آئند فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں مستقبل میں جو لوگ سوچ رہے تھے مختلف قسم کی پابندیاں جو ہے وہ مسلمانوں پہ یا مذہبی جماعتوں پہ لگانے کی تو اب ان کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اس خوش آئند فیصلے پہ ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور مجھے کہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے ساتھ اپنی رائے بھی کومنٹس پرکس میں لکھ سکتے ہیں اور اپنا خیار رکھے گا اور مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ